جناب اسپیکر یہ جو ڈیویجنل کوٹا کی بات ہو رہی ہے یہ صرف کوئٹا کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے بلچستان میں یہ مسئلہ چل رہا ہے ایک طور مختلف یہ جو ڈیویجنل کوٹا میں جو پوسٹیں آتی ہیں وہ مختلف ڈسٹکوں کی پوسٹیں ہوتی ہیں اس میں ڈیویجنل کوٹا میں لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا کہ کس ڈسٹک کی کتنی ہیں کیا نہیں ہیں بہت ساری ڈسٹک ہیں ان کے کوٹے پہ اب میں جس طرح مکران ڈیویجنل کی پوسٹیں آتی ہیں ڈیویجنل کوٹا پہ تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ گوادر کی کتنی پوسٹیں ہیں ان میں تربت کی کتنی ہیں پنجگور کی کتنی ہیں تو یہ مختلف ڈسٹکوں کی پوسٹیں ہوتی ہیں انہی کے ویکنٹ پوسٹیں ہوتی ہیں انہی پہ اپائنٹمنٹ ہوتی ہیں تو جناب والا آپ سے گزارش ہے کہ ڈیویجنل کوٹا کو یہ ختم کر دیں جن جن ڈسٹکوں کی پوسٹیں ہیں انہی ڈسٹکوں کو ملنی چاہیے کیونکہ ڈیویجن کوٹا میں مختلف ابھی تربت کی پوسٹ پر گوادر کا لگ جاتا ہے تو اس کے لیے ڈیوٹی دینا وہاں پرابلم ہے گوادر کی پوسٹوں پر تربت کا لگ جاتا ہے جوب کی پوسٹوں میں کئی اور کا لگ جاتا ہے جناب والے ڈیویجنل کوٹا کو میرے ریکویسٹیں ختم کیا جائے کلمتیس صاحب اس سے متعلق جو ہے سینجرڈی نے اپنی ایک پولیسی بنائی ہوئے ڈیویجنل کوٹے سے متعلق کوٹا کی دو عصیت ہیں ایک ہے زلہ کوٹا ان کی دوسری عصیت ہے صبحی اٹھ کورٹر کی آپ ظاہر ہے کہ تمام دپارٹمنٹس کے جتنی بھی ڈیریکٹریٹس ہیں وہ ہے کوٹا میں موجود آپ کی سیکریٹریٹ کوٹا میں موجود ہے آپ کی صبح اسمبلی کوٹا میں موجود ہے تمام پروجیکٹ صبحی لیول کے جتنی بھی ہے ان کے آفیسز کوٹا میں موجود ہیں کیا آپ سیکریٹریٹ میں کوٹا کی شباہ کسی آرزلیہ کا بندہ نہیں لگ سکتا آپ کی صبح اسمبلی سے کیٹریٹ میں کوٹا کی شباہ کسی آرزلیہ کا لگ سکتے ہیں لگ سکتے ہیں تو حصہ والے سے کام از کام یہ تخصیص کیا جائے کہ جو پرونشنل صدقی پوسٹر ہے اس پہ تمام صبح اکھاک ہے اور جو صرف پوسٹر کوٹا کی پوسٹر ہے اس پہ بے شک کوٹا کے بندیر لگ جائے انہوں نے صرف ڈسٹرک کوٹا کی بات کی ہے ممین خلجی صاحب نے اس پر بلیدی صاحب اگر آپ کیبینٹ میں اس مسئلے کی جانب ہمارے معزز عراق یہ صرف ایک محکمے کا یا ایک ڈسٹرک کا مسئلہ نہیں ہے شنید میں آیا ہے جس طرح مارکٹ میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ کئی ڈپارٹمنٹ میں بے ذابطگیہ ہوئی ہیں یہاں تک کہ لوگ خرید و فروخت کا بھی الزام لگا رہے ہیں جناب سپیکر ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ویکنسیز ہیں جن پہ لوگوں نے برتی ہونا ہے کچھ جو ہیں پابلک سیرس کمیشن سے جو ہیں متعلقہ ہیں اور باقیوں پہ ڈپارٹمنٹل برتیاں ہو رہی ہیں اس پر جو پچھلی حکومت تھی ان سے بھی ہم نے گوش گزار کر آئی کہ ہمارے صوبے کے جو پڑے لکے نوجوان ہیں جن کے پاس ڈگریہ ہیں ان کی حق تلفی ہو رہی ہے ہمارے وہ اسکول اسپیتال اور وہ آدارے جن میں لوگ لگنے ہیں ان کے بجائے اور دسٹکوں کے لوگ آکے لگ جاتے ہیں تو اس سے سروس جنولی بھی کافی حد تک متاثر ہو رہی ہے تو پچھلی حکومت کو بھی ہم نے یہی گزارش کی تھی اور وزیداللہ صاحب کو بھی ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ جو لوگوں کی برتیوں کے حوالے سے ایک ٹھوس جامع حکمت حمیلی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے پڑے لکے نوجوان ہیں جنہوں نے متعلقہ ڈگریام بھی حاصل کی ہیں لیکن ان کی ان کو لگنے کے بجائے اسے لوگ لگ جاتے ہیں جو پھر محکموں پر اور آداروں پر لیابلٹیز بن جاتے ہیں اور وہ محکمے اور آدارے ان کی وجہ سے بری طرح سفر کرتے ہیں تو اس پر انشاءاللہ جیسے ہی سی ایم صاحب آئیں گے ان کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت حمیلی بنائیں گے اور انشاءاللہ جو باتیں ہمارے معزز عراقین نے کی خاص کر خلیل جورج صاحب نے جو بات کی مبین صاحب نے اور عمل صاحب نے جو بات کی ان کی بات سو فیصد درست ہے اس میں لوگوں کے ساتھ انتہائی ظلم و زیادتی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وزیر اللہ صاحب کے ساتھ مل کے ایک جامع اور ایک واضح پالسی بنائیں گے تاکہ حقداروں کو ان کا حق شکریہ بلیدی صاحب جی ملک نصیر شاوانی صاحب